اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ حیریت سے ہوں گے میں ہوں جمیلہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وانہ تو آل رونڈر دوستو یہ ہمارے پاس ایک یونیک آبائک آیا ہے جس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے انڈیکیٹر اشارہ ہے یہ والا بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ والا بالکل ہمارا خراب ہے ٹوٹ گئے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ جوڑنے کا طریقہ پتا ہوں گا اور دوستو یہ آپ کا جیسے جوڑنے کا طریقہ پتا ہوں گا کہ لائف ٹائم تک چلے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس طریقے سے جوڑیں گے تو آپ کا اگر اشارہ دوبارہ ٹوٹ گیا تو آپ نے چینل کو انسبسکرائب کر دینا ہے یہ میرا کھلا چیلنج ہوگا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو دوستو اس کو کس طریقے سے آپ نے جوڑنے ہیں ویڈیو کا آپ نے بلکل ایک منٹ بسکپ نہیں کرنا اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرتے کرتے جائے گا چینل پر اگر فرس ٹائم ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے کرتا کہ آپ کو مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا انڈیگیٹر ٹوٹا ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل اندر سے اس کی جو قابل ہوتا ہے وہ نکلا ہوئے بلکل ٹیڑا ہوگئے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو انڈیگیٹر کو اپنے کھول لینا ہے بارہ نمبر کا نٹ ہوتا ہے میں نے ایک آپ کے سامنے کھول دی ہے نٹ اس کا نٹ کھول کے آپ نے تار وہاں سے گدی کے سیڈ کی نیچے سے تار نکال کے اس کو آپ نے بلکل باہر نکال دینا ہے ٹھیک ہوگئے جی یہ ہمارا باہر نکل گئے جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو جھوڑنا کی صرح سے یہ دوبارہ آپ کا ٹوٹے کا نہیں میں اس کو ایسی آپ کو ٹیکنیک بتا دوں گا آپ کو یاد کریں گے آپ بھی تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹیڑا ہوا یہ اب بار بار اس کو بے شکم الفی لگائیں کچھ بھی لگائیں تو اسے یہاں پہ رکنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اس کو آپ نے سب سے پہلے اس کا یہ کور اوپر سے کھول لینا ہے تو جو کی چورس پیچکس کی مدد سے آسانی سے آپ کھول سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ آپ گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ مکینک کے پر جائیں اس کو بولیں گے آپ اس طرح کریں بہت ہی آسان کام میں آپ کو بتا رہا ہوں کور میں نے کھول دیا ٹھیک ہے دوستو کور اتا دیا اوپر سے آپ نے یہ ریفلیکٹر بھی اس کا ہوتا ہے تھوڑا سا کسی پیچکس اگرہ کے ساتھ آپ نے ریفلیکٹر کو بھی آپ نے باہر نکال دینا ہے اس طریقے سے کسی بھی سوئی کے ساتھ نکال دیں کسی بھی چیز سے نکال دیں مسئلہ نہیں ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ اندر ایک آپ کو بارہ نمبر کا نٹ نظر آ رہا ہے کسی کا چود تیرہ کا ہوتا ہے کسی کا بارہ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بارہ کا لگا ہوا یہ والا بینٹ آپ نے کھول دینے آپ نے اس کی ریفلیکٹر بلکل ازاد کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو دخواہ رہا ہوں کھول کے آپ کو چیک کر رہا ہوں اور دیکھیں گے آپ کہیں گے اور واقعی جمیل بھی بہت زبدہ صاحب نے ویڈیو بنائی ہے تو دوستو آپ نے یہ ربڑ آرام سکون سے ہلا کے باہر نکال دینی ہے اور یہ تار آپ نے اس ربڑ میں سے بلکل آرام سے ہلا کے باہر نکال دینی جس طریقے سے میں نکال رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ دوستو جیسے ہی نکلتی ہے میں آپ کو اس کی ٹیکنیک چیک کراتا ہوں یہ ٹیکنیک آپ نے اپنے اشارے کے ساتھ لگانی ہے یونیک کا اشارہ ہے دوستو یہ ملتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نیا اگر ملے تو مہنگا ملتا ہے اور یہ نیا ملتا بھی ہے وہ لوکل کالٹی کا دوسرے دن ٹوڑی آتا ہے برحال آپ نے اپنے جینین اشارے کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے جو میں آپ یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو دوستو آپ نے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا بلڈ لگا ہوا یہ آپ نے رام سکون سے پلاس کے ساتھ پکڑنا ہے اور ٹیڑا سا کر کے نہ آپ نے ربڑ ڈیمیج نہیں کرنی آپ نے اس کو ٹیڑا کر کے رام سکون سے آپ نے باہر نکال دینے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر چھوٹی سی اکتار لگیتے ہیں دوستو اسی اکتار کتنی کچھ سپورٹ کرے گی آپ خود اندازہ لگا لیں اکتار اس کے ساتھ کیا کرے گی ربڑ کے اندر سے بلڈ نکلی جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے ذرا سا کوئی اس کو ڈیکا وغیرہ لگے تو دوسری طرف سے بھی ہیں دوستو نکال دینا ہے اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے دو پنیس میں لگیتی چھوٹی چھوڑ بلڈ ہیں اس کے اندازہ لگا ہے یہاں سے کدھر اس کو مطلب ہے کہ چلے گا اب دوستو آپ نے کرنا اس کے ساتھ کیا ہے اس ربڑ کے ساتھ آپ نے سارا جگار کرنا ہے اور جگار کرنا ہے دوستو آپ نے ایک اس طرح کا بلڈ لے لینا ہے جو ہماری ربڑ سے تھوڑا سا بڑا بارہ نمبر کا ٹھیک ہو گیا اتنا لمبا آپ نے قابلہ لے لینا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے ٹھیک ہو گیا اور دوستو آپ نے اس کے اندر نہیں ہوگئی آپ نے میرے پاس کوئی پیچکس ہوتا ہے پیچکس پائی ہی کلے یہ اوپر گئرہ گرم کر Agency آپ نے اس کے اندر اس طرح کیا ہے میں نے درل کے ساتھ کیا پیچکستف گرم کار جنگرہ بدنے کے ساتھ ہے اب تو پیچکس درل پر کیایا ہے اور پیچکس پائی بڑی کیا ہے اور موجود کر ری فرق پر ان کاملتا ہے جب ہم نے کسی پیچکس پائی پیکن اخت accountability آپ نے بلڈ لگا چیک کرتا ہوں widely ہمارا اس میں لگے گا نہیں لگے گا تو ابھی اس کو تھوڑا سا سراخ مجھے اور شاید کھلا کرنا پڑ جائے تو اس میں دوستو سراخ کھلا بعد میں میرے صاحب میں بھی ٹھیک ہے نہیں تو ذرا سا اس کو سراخ کھلا کر دیتا تو تاکہ اور ایک دور پھر دوبارہ چلا دیتا ہوں پر ہل آپ نے پیچ کے ساتھ گرم کر کے جب آپ کریں گے نا پھر آپ کو ٹینشن پرشانی نہیں ہوگی پھر زبردست ہوتا ہے پیچ کے ساتھ گرم کر کے بہت سراخ ہو جاتے ہیں تو دوستو میں قابلہ دوبارہ لگا کے چیک کر تو اب ہمارا بلکل ایزیلی ڈر رہا ہے ٹھیک ہو گئے تو یہاں پہ دوستو ہم نے اس کے اندر قابلہ لگانا ہے اب قابلہ دوستو کس طریقے سے لگے گا یہ بہت آسان کام ہے آپ نے بسی طریقے سے لگانا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور دوستو آپ کا اشارہ کبھی ٹوڑ گیا یہ لی اپنی جگہ سے تو مجھے بتانا آپ نے تو ایسے ہی خراب کام بتایا ٹھیک ہے اب دوستو ہم نے اس میں وائرنگ دوبارہ ڈال دینی اس راہ کر کے ٹھیک ہو گئے تو تارے ہم نے اس کی شارے کی لگا دینی ربڑ کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لے کے چلے جانے ٹھیک ہو گئے اس طریقے سے رام سکون سے تارے وغیرہ کھینچنا نہیں ہے تاروں کو ڈیمیج وغیرہ نہیں کرنا یہ نہ ہوگا آپ سارا شارہ فٹ کریں تو پتہ لگے جی شارہ ہی نہیں مارا چال رہا تو یہ چکر نہیں کرنا نا رام سکون سے پیار سے آپ نے کام کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ٹھیک ہو گئے تو یہاں پہ اپنی اس طریق سے ربڑ لگانا ہے دوستو آپ نے اس کے اندر نہ کرنا ہے جی وہ بڑھ جوتا ہے اندر کے طرف سے آپ نے لگانا ہے یہ بارہ نمبر کا بولٹ ہے ٹھیک اندر کے طرف سے لگانا ہے ربڑ کو مجھ دوبارہ باہر نکالنا پڑے گا کیوں کہ یہاں سے بولٹ صحیح نہیں جا رہا یہ بولٹ اندر obviously کہ یہاں سے ٹھیک ہے اب ہم نے ربڑ کو ربڑ کے اوپر ربڑ کے اندر ہم نے بلڑ لگا دیں اور زور سے اس کو اندر سے دبا دیں ٹھیک ہے نا ربڑ میں سراغ جو ہوئے دوستو تھوڑا سا پتلا ہوئے مطلب ہے کہ بلڑ اتنی آسانی سے نہیں جا رہا میں نے تب یہاں کو بولا ہے کہ آپ پیچکس یوز کرنا گرم کر کے پیچکس کے اپنے ربڑ کا سراغ کرنا ہے اور یہ آپ کا اشارہ لائف ٹیم چلے گا یہ میں آپ کو گارنٹی سو پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ دوبارہ یہ لے گا نہیں اپنی جگہ سے ٹھیک ہے یہ ایسا جگار ہے یہ دوستو آپ یوٹیوب پہ یہ پہلی باری دیکھ رہے ہوں گے اور دوستو اس طرح کی مزید انفرمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید آئندہ آنے والی ویڈیوز بہت آنے مل جائیں بہت ہی انفرمیشن دیکھنے والی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں اس چینل کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہوگا اپنے ویڈیوز میری دیکھیں ہوں گی اب دوستو ہم نے اس اشارے کو سمپل اپنی جگہ پہ فٹ کرنا ہے فٹنگ کے لیے دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دو تارے ہوتی ہیں تارے ہم نے پہلے اوپر دو سراکھ ہوتے اس میں یونیک میں یونیک ہے یونین سٹار ہے جو بھی ہے تو اس میں دوستو تاروں کا سراکھ اوپر ہوتا ہے اور دوسرے کی بلڈ کی جگہ الگ ہوتی ہے پتری میں بھی ٹھیک ہے اب لگا کے دوستو ہم نے اس کے آگے ایک رکھنی ہے واشل ٹھیک ہے اب واشل دوستو میں تب رکھ رہا ہوں کہ اس کا جو بلڈ ہے تھوڑا سا لمبا ہے اگر دوستو اگر آپ کا بلڈ اگر تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کے بالکل برابر کے سائز کے آگے سے زیادہ لمبا دی ہیں تو پھر آپ کو واشل رکھنے کی ضرورت نہیں آپ نے سمپر اس کے آگے نٹ لگا دینے اب میں دوستو اس کے بیک سیٹ پر واشل رکھ رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہو گئے جی یہ واشل ہم نے رکھ دی اب آپ نے اس کے اوپر لگا دینے نٹ ٹھیک ہے بارہ نمبر کا نٹ ہوتا ہے نٹ کو لگا کے اچھے طریقے سے ٹائر کر رہا ہوں اور ابھی آپ کو میں لاؤ کے چیک کر رہا ہوں اور نٹ دیکھنے میں بھی اتنا پیارا لگے گا اور یہ لائف ٹائم چلے گا ٹھیک ہے یہ کتنا میرا اس کے اوپر خرچہ آیا ہوگا بہت بیاد ہو تیس رویہ کا میرا خرچہ نہیں ہے تیس رویہ کا چالیس رویہ کا آپ کو بلڈر آم سکون سے مل جائے گا تیس چالیس رویہ پہ لگا کے آپ اپنے ڈائی تین سو رویہ بچا سکتے ہیں بہت یہ آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کو اپنے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر رہا ہوں یہ بہت بھی کام سمجھ لوگا رہی ہوگی ٹھیک ہے بلڈ میں نے ٹائٹ کر دیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب دوستہ ہم نے اس کو کیا کرنا تار کو تھوڑا سا کینج کے تو اپنی اس کی لگا دینی ریفلیکٹر جو ہوتا ہے یہ ہم نے لگا دینے لگا کے ہم نے اس کے اوپر لگا دینے ہے جیس کا شیشہ ٹھیک ہے دو بلڈ ہم نے لگانے ہیں اور باقی ہم نے پھر دوبارہ سیڈ کی نیچے سے اس کی وائرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ شاید وائرنگ کی کیا دو تاری ہوتی ہیں دوستو ویسے آپ کو بتاتا چلو دوستو جو آپ کا لیفٹ سائٹ کا شہرہ ہوتا ہے جب آپ باقی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں لیفٹ سائٹ کا شہرہ ہوتا ہے اس کی ہماری اور انطہار ہوتی ہے اور جو رائٹ سائٹ پر جو ہمارے شہرہ ہوتا ہے اس کی بلیو انطہار ہوتی ہے ٹھیک ہے تاروک ابھی آپ کو میں نے کلر بتا دی اسی ویڈیو میں تو آپ دوستو بھی مارا اشارہ دیکھیں کتنا زبر دست لگ رہا ہے اور یہ دوبارہ دوستو ٹوٹے گا نہیں ایسی ہم نے اس کی فٹنگ کیا آپ دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کو ویڈیو پسند کرائی ہے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں چینل پر اگر فاسٹ ہے میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دباؤ دے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اللہ حافظ